دیلی سرکار کی تبدیلی بھی ناروں کی حد تک ہی نظر آتی ہے سیالکورٹ سرکاری ہائے سیکنڈری گرلز اور پرائمری بوائی سکولوں میں ٹیچرز کی سیٹیں کئی سالوں سے خالی پڑی ہیں بارخواہ دفعہ انتظامیہ کو اس مسئلے سے اگاہ کیا گیا مگر محکمہ تعلیم کے افسران نے سنی ان سنی کر دی پاکستان کا تصور پیش کرنے والے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی جائے پیدائش سیالکورٹ زلا میں بارہ ہزار نو سو ستر سرکاری سکولوں میں حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے ٹیچروں کی نشستیں کئی سالوں سے خالی پڑی ہیں جس سے تعلیمی نظام شدید متاثر ہو رہا ہے ہزار نسیٹے خالی ہونے کی وجہ سے سٹوڈنٹس متاثر ہو رہے ہیں چیف ایگزیکٹیو ایڈوکیشن سیالکورٹ یونس ورائش نے شہین میڈیا کے نمائد نسیم الحسن صدیقی کو بتایا کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں اساتذہ کے بھڑتی سے سرکاری تعلیمی نظام بہتر ہوگا جس سے عام آدمی کی زندگی میں نمائی بہتری آ جائے گی سیالکورٹ کے شہریوں نے وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار سے پرزور اپیل کی ہے کہ خدا را سیالکورٹ کے سرکاری سکولوں پر رحم کرے حالی نشستوں پر جلتا زرلد اساتذہ کی تائیناتی کی جائے سیالکورٹ پولیس نے منشیات فروش کے لاف کاروائی کرتے ہوئے دو ہتون سمیت تین افراد سے پانچ کلو چرس پرامت کر کے گرفتار کر لیا سیالکورٹ تھانا مراد پور ایسے چورانا عاصف ندیم نے گوہد پور و دیگر علاقوں میں منشیات فروخت کرنے والی ہتون گلشن بی بی کو دو کلو چرس اور لبنا رفیق کو ایک کلو چرس سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہین میڈیا کے نمائندر رانا عاصف نے بتایا کہ چوکین چارج گوہد پور مرتزہ گھومن پولیس ٹیم نے مراد پور کے گدارے سے مشہورے زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کر کے دو کلو چرس پرامت کر کے پابندے سلاسل کر دیا خانہ مراد پور ایسے چورانا ندیم عاصف کا کہنا ہے کہ ڈی پیو سیالکورٹ کی ہدایت کے مطابق منشیات فروشوں کے لاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے جس سے جرائم میں واضح کمی ہوئی ہے دسٹرک پولیس آفیسر سیالکورٹ کیپٹن ریٹائر مستنسن فروز نے ایسے چورانا ندیم اور مرتزہ گھومن کی کار کردگی کو سرایا ہے فلیکس لگاتے ہوئے دو محنت کش کرنٹ لگنے سے بری طرح جلس کے سیالکورٹ کے علاقے کوٹلی بہرا میں دکان کی چھت پر تابش اور اکمل فلیکس لگا رہے تھے کہ اچانک مین تارے چھونے کی وجہ سے چوبیس سالہ نوجوان تابش اور تین سالہ اکمل کرنٹ لگنے سے بری طرح جلس کے علاقے کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دونوں کو فلیکس بورٹ سے علاق کیا اور ریسکیو ون ون ٹو کو اطلاع ملنے پر فوری موقع پر پہنچی اور دونوں کو ہسپتال منتقل کر دی اولاد نہ ہونے پر شہر نے ساتھیوں کی مدد سے سویفی بیوی کا گلہ دوبار کر قتل کر دیا شہین میڈیا کے نمائند اقبال نے بتایا کہ ظلہ اکارہ کے علاقہ بینیا منظور والی کے رہائشی محمد سلیم کی شادی تین سال قبل چھینہ بیوی سے ہوئی تھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میاں بیوی میں اکثر لڑائی جھگرا رہتا تھا گزشتہ روز سلیم نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے سویفی بیوی کا گلہ دوبار کر قتل کر دیا پولیس نے مقدمہ درچ کر کے ڈیڈ باڈی پوسٹ مورٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی لہور باربیکیو پارٹی میں آئیس کا نشہ کرنے والے جوہر ٹاؤن لہور ای ٹو بلوک کا رہائشی حمزہ محمود حلاق ہو گیا نمائندہ شہین میڈیا لہور یوسف راجپوت کے مطابق ایف اے کا طالب منت حمزہ محمود گزشتہ روز اپنے دوست احمد کے گھر باربیکیو پارٹی پر گیا جہاں پر دیگر دوست کے ہمراہ حمزہ نے آئیس جو ہیروین سے بھی زیادہ ہترناک نشہ بتایا جاتا ہے کیا نشے کی زیادتی کی وجہ سے حمزہ کی دماغ کے شنیانوں میں ہون جمنے سے حمزہ کی موت واقع ہو گئے جب شروع شروع میں یہ نشہ آیا تو اس وقت یہ الیٹ میں آیا کیونکہ بڑا مہنگا تھا اس وقت یہ آٹھ نو ہزار روپے کا گرام ہوتا تھا اس کے بعد یہ آہستہ 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 سٹوڈنٹ کی طرف گیا یعنی وہ اس لیے استعمال کرتے تھے کہ ان کی نین چلی جائے وہ ایکٹیو رہیں وہ سٹیڈی کریں پھر پارٹی کا نشہ بن گیا یہاں پر میرا خیال میں اس وقت ٹین تھاؤزنڈ سے زیادہ پشاور میں ہو گئے آئیس کا نشہ ایک مہنگا اور جان لیوہ نشہ بتایا جاتا ہے جو سکول کالیجز اور یونیورسٹیز تک پہنچ چکا ہے اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کے عادی ہو رہے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس نظر آتے ہیں سیالکورٹس میں ایک پاکستان بھر میں وان ویلنگ سے کئی نوجوان جان بھاگ ہو چکے ہیں سیالکورٹ ڈی ایس پی ہائی ونگ پیٹرولین ملک نوید کا کہنا ہے کہ والدین کی رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ وہ چیک کریں کہ ان کا بیٹا کہی وان ویلنگ جیسے موت کے کھیل میں ملوث تو نہیں اور اگر ہے تو اسے سختی سے روکنا چاہیے زندگی بہت قیمتی ہے ادیل ہان نے بتایا کہ ڈی ایس پی ٹرافک نے مزید کہا کہ تیز رفتار اور انڈر ایٹین ڈرائیورز اور ٹرافک کے قوانین سے لاعلم ہونے کی وجہ سے ٹرافک حادثات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اسے آرکو ٹرافک پولیس نے ایس اگدہ مات کرنے والوں کے حلاف چلانوہ مقدمات بھی کہے ہیں اور عوام الناس کو پرنفلٹ اور دیگر ذرائع سے قوانین ٹرافک پر عمل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں اور عوام الناس کو پرنفلٹ اور دیگر ذرائع سے قوانین ٹرافک پر عمل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں تاکہ ٹریفک حصولوں سے اگاہی ہونے کی وجہ سے حاج ساتھ سے بچا جا سکے